بورڈ میں بہترین پرفارمنس دکھانے کے صرف تین حصول ہیں پوزیشن آلڈر بی سی میں آئے گا جتنا چاہے سٹوڈنٹ بھی کو اگر وہ فرس پوزیشن گین کرنا چاہتا ہے اپنے سکول کالیج میں یا اپنے علاقے میں یا بورڈ میں تو ان تین حصولوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا پہلا حصول یہ ہے کنسسٹینسی پورا سال 365 دیز 24x7 سارا ٹائم اپنا سٹڈی کو دے ٹائم ٹیبل ارینج کر کے یاد کرنے لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد کونسپٹ کلیر کرنے کے بعد میمرائز کریں دین اس کے بعد اسے لکھیں پریکٹس کریں ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کا استعمال کیا جائے اس کے ساتھ وہ بچہ نوٹ کرے اپنی مسٹیکس اس کا کمپیریزن کرے اپنی کلاس میں اپنے سے بہتر سٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنے ٹیچر کو دکھائے جو اس کا کوچ ہے اگر وہ اس کی کوچنگ پروپر طریقے سے کر دے تو پھر تو سمجھ لے کہ سٹوڈنٹ کی دے با دے جائے وہ بہتر ہی آتی جائے گی ادر وائز سٹوڈنٹ کو خود جائے وہ اپنے اندر اپنے پیدا کرنے کے لیے ان تمام ترباتوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا رپیٹ کرتا ہوں سب سے پہلی کنسسٹینسی دوسرے نمبر پہ لیکچر لینے کے بعد کونسپٹ کلیر کریں میمرائز کریں لکھ کے پریکٹس کریں ہیڈنگز اور سب ہیڈنگزیں استعمال کریں رائٹنگ اور پریزنٹیشن کو فالو کرتے ہوئے اور اس کے بعد جو ٹائم ٹیبل ہے اس کی بقائدگی اس کی لائف میں 365 ڈیز چلنی چاہیے ایک سال میں بچہ ٹوپر بن جائے گا ٹوپر بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف اپنے آپ کو سٹک کرنا ہے اور ہر چیز سے بچا آکے ان میں چاہے عیدیں ہوں شبراتیں ہوں بچے کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اپنی سٹڈی کے اوپر لیسن پریپریشن اپنے تمام تر محاملات چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف اپنی سٹڈی کو سارا ٹائم دینا پڑے گا اور پیچھے سر ویڈن کا سسلا بہار رکھنا پڑے گا مطلب 6 ڈیز 6 ڈیز پر ویک اس نے جو لیکچرز اٹینڈ کی ہیں اور میمرائز کیا ہے پریکٹس کی ہے ٹیسٹ پریپریشنز کی ہیں جو کچھ بھی کیا ہے جو سیون ڈی ہے اس کا چھوٹی کا دن ہے یا سیٹڈی سنڈی کا دن ہے اس میں پورے ایک ویک میں جتنا لیکچرز اٹینڈ کیا ہے جو پریپریشنز کی ہیں جو اس نے نئے اسباک لرنڈ کی ہیں انہیں اگین جائے وہ ریوائز کرنے میمرائز کرنے اور ریٹن پریکٹس جتنا ورک آؤٹ کیا اس نے لیسن ہی پرپیر کرنے میں اتنا ورک آؤٹ ریٹن ہونا چاہیے یہ فنڈیمنٹلز اگر آپ نے فالو کر لیے آپ کسی بھی گروپ سے بلونگ کرتے ہیں آپ کسی بھی گریڈز میں ہیں آپ جو اپنا ٹارگٹ بنا چکے ہیں جیسے یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بارڈ میں پوزیشن لینا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے یہی کرنا پڑے گا ایون کہ وہ سٹوڈینٹ جو پورا سال نہیں پڑتا اسے بھی یہی کرنا پڑے گا آخری دس دن پندرہ دن بیس دن اسے بھی اپنا ٹائم ٹیبل سٹ کرنا پڑے گا اسے بھی کوششن کو پڑنا پڑے گا اسے بھی کوچنگ لینے پڑے گی چاہے وہ اپنا کوئی دوست لے لے جس کی پریپریشن اچھی ہے چاہے وہ کوئی ٹیچر ہائر کر لے کوئی ٹیوٹر ہائر کر لے کرنا یہی پڑے گا ادروائز پیپر نہیں پاس ہوگا اور اچھے مارکس نہیں آئیں گے اور ایکسیلینٹسی تو تب بھی آئے گی جو میں نے پہلے باتیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کریں جس دن آپ کا سیشن سٹارٹ ہو ویری فرس ڈے اپنی پریپریشن کو کنٹینیو کریں اور کنٹینیوٹی ایسی ہو کہ اس کے اندر کنسسٹینسی ہو مستقل مزاجی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آج آٹھ گنٹسٹیڈی کی اگلے دن جا بھو دیکھی نہیں ہے بکس بیگ ہی نہیں کھوڑ کے دیکھا سنڈے کو یہ کنسسٹینسی نہیں ہے مستقل مزاجی ہونی چاہیے اور مستقل مزاجی کو ہی پسند فرمایا گیا ہے اسلام نے بھی سے پسند فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چاہے آپ پانچ منٹ کوئی کام کریں تھوڑا کریں تھوڑا عمل کریں نیکی کا عمل کریں لیکن مستقل مزاجی سے کریں یہی عمل اللہ پاک کو بھی پسند ہے تو آپ جتنی سٹڈی کریں اگر آپ فیزکس کو ایک گھنٹہ ڈیلی دے رہے ہیں تو ایک گھنٹہ ڈیلی دے ہیں کمیسٹری کو اگر آپ ون اینڈ ہاف آر دے رہے ہیں تو آپ ڈیلی بیسیس پہ دیں اگر آپ میتھمیٹکس کی پریکٹیس ٹو آور کرتے ہیں پار ڈے تو آپ ٹو آور پار ڈے کرتے جائیں کہ دھند ہے آندھی ہے بارش ہے گرمی ہے سردی ہے بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی پانی آ رہا نہیں آ رہا آپ نے صرف اور صرف دینا اپنا ٹارگٹ اور جو سٹوڈنٹس اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں وہ ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فیملی سے بلونگ کریں وہ ایک لوگ ریڈ میڈیوکر فیملی یا کوئی بھی لیڈ کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا ڈیٹرمنیشن کیسا ہے آپ کا ڈریم کیسا ہے آپ کس حد تک یا آپ بلندی کے اوپر اپنی پرواز رکھنا چاہتے ہیں کہاں تک آپ اڑنا چاہتے ہیں کس حد تک جب آپ جانا چاہتے ہیں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں چاہے ایڈوکیشن ہو یا زندگی کا کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کی ایفرٹ میٹر کرے گی آپ کا ٹائم میٹر کرے گا آپ کے پاس ایک سال ہے اگر آپ 365 ڈیز دے دیتے ہیں اپنی سٹڈی کو اور تقریباً آٹھ گھنٹے اگر آپ کی سٹڈی چلتی ہے آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں آپ سٹاپ پر بھی لکھوال ہیں مجھ سے آپ جو چاہیں گے آپ بن جائیں گے چاہے آپ سلو لرنر ہیں ویک ہیں ڈل ہیں ڈفر ہیں کسی بھی سٹوڈنٹ کی کٹیگری سے بلون کرتے ہیں ذہین ہے فتین ہے یا ڈل سٹوڈنٹ ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا کہ آپ سٹرکل کتنی کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو آپ کے اندر ڈیفیشنسی ہیں وہی چیزیں وہی یہی ڈیفیشنس آپ کی طاقت بنیں گے اگر آپ اپنے ڈیفیشنس کے اوپر کابو پانے کے لیے ورک کریں گے تو ون ڈے یو آور کام آن یور فلاس وڈیفیشنس دیکھو آئی انیور سیلف تو یہ باتیں ان کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ آپ ایک دن اپنی کلاس کے اندر کسی بھی پروفیشنس میں یا کسی پروفیشنس سٹیڈی میں میڈیکل میں انجیرنگ میں یا کسی اور پروگرام کے اندر آپ اس میں ٹوپر بنیں گے انشاءاللہ ورزیز